اس جمعے کو علامہ ابتسام الہی زہیرہ فضہ اللہ کی قیادت میں نکلو گے اس علاقے کی کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا اجتماعی جمعہ ہوگا لاہور شہر کے اندر آپ کا علاقہ ہوں گی عمر صدو کا علاقہ مسجد عمر اپنے خطاب کوئی اس کے بے حرمتی کرے کوئی اس کے میراروں کو گرائے کوئی اس کے بورد توڑے کوئی مسجد کے گیپ پہ مسجد کے دروازوں پہ لاتے مارے ایسے اناظر کی مرکزی چمیتہ تہرے حدیث کے کارکن علماء ذمہ دران مضمت نہیں کریں گے لاہور کی امتظامیاں سن لے پولیس سن لے ہر ادارہ سن لے مسجدوں کے لئے ہم جانے قربان کرنا سعادت تبیجھے ہے ایسے اناظر جو میری مسجد کی پہ حرمتی کرے مضمت نہیں ہوگی ان کی ان کی مرمت ہوگی مرمت ہوگی یا نہیں ہوگی درہا گا جی کے بولو مرمت مرمت قائدہ اہل حدیث چیف آرگنائزر مرکزی جمعیتہ اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ ابتسام الہی زہیر حفظہ اللہ نے اگلا جمعہ چونگی امر صدو آپ کے چونگ کے باہر مین فیروز پر روڈ پہ پڑھانے کا اعلان کیا ہے علامہ ابتسام الہی زہیر حفظہ اللہ کے دست و بازو بن کے نکلو گے علامہ ابتسام کے کارکن نکلیں گے مرکزی جمعیت کے کارکن نکلو گے مرمت کرنے کے لئے تیار ہو لاہور کی انتظامیہ سن لے پولیس سن لے ادارے سن لے مسجدوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی تیرے لاہور کا امن تباہ ہوتا ہے اختہ چلا جائے فیروز پر روڈ بند ہوتا ہے اختہ چلا جائے ایک روڈ کی بات کرتے ہو ہم اپنی مساعدت کے تحفظ کے لئے سارا لاہور بند کرنا پڑا کر جائیں گے دنیا کو بتا دیں گے پروفیسر ساجت امیر کے سپاہی زندہ ہے علامہ ابتسام کے کارکن زندہ ہے اپنی مسجدوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اس جمعہ کو علامہ ابتسام الہی زہیر حفظہ اللہ کی قیادت میں نکلو گے اس علاقے کی کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا اجتماعی جمعہ ہوگا حضرتِ علامہ ابتسام الہی زہیر حفظہ اللہ کی قیادت میں ہوگا مرکزی جمعہ تہلِ حدیث کے کارکن نکلے گے اور بتائیں گے لاہار کی امتظامیاں کو تم فریق بنے ہوئے ہو لاہار کی پولیس کو تم درشت کرتوں کے فتنہ پرستوں کے انتہا پسندوں کے فرقہ پرستوں کے پشتے بان بنے ہوئے ہو ہماری مسجد کا منار بڑی بلندی پر ہے رب کبریہ کی قسم ہم اپنی مسجد کی ہر صاف کے ہر طریقے کی حفاظت کریں گے نہ ہماری مسجدیں لا وارث ہیں نہ ہمارے علماء لا وارث ہیں چھے دن باقی ہیں اگر مسجد پر حملہ کرنے والوں پر مقدمہ درجہ نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ یہ چونگی عمر صدو کے علاقے کی اس پی پی ہلکہ ایک سو اٹھ سٹھ پیس سٹھ چھہ سٹھ سٹھ آسٹھ کے تمام کارکن نکلیں گے پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا اس جمعہ کو صرف فیروز پر روڈ بند ہوگا روڈ کے اوپر حضرت اللہ ماہ ابتثام الہی زیر حفظ اللہ کا خطبہ جمعہ ارشاد ہوگا پھر بھی اگر انتظامیہ نے فرقہ پرستوں کی انتہا پسندوں کی ان دہشتگردوں کی پشتبانی نہ چھوڑی پھر انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ پورا لاہور بند ہوگا نکلیں گے نکلیں گے لامہ کے ساتھ نکلیں گے نکلیں گے ساجد میر کے ساتھ نکلیں گے پورا لاہور بند کرنا پڑا کروگے کانہ سے لے کر کوٹ ابتلمالے تک امامیہ کلونی سے لے کر رائیون روڈ تک ہر چیز انشاءاللہ بند ہوگی امن قبول بالا ہوگا قانون قبول بالا ہوگا